ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ خط وہ بھی چچا کے نام اور اس کا عنوان کیا ہے کہ چچی کی خیریت دریافت کرنی ہے وہ بیمار ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے پوچھنے آپ نے ان سے پوچھنا ہے تو خط سمجھاتے ہوئے پڑھاتے ہوئے میں آپ لوگوں سے ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ خط جو ہے وہ مختلف عنوان کے تحت بھی آ سکتا ہے اور آپ نے یہی لکھنا ہوگا زیادہ تر بچے جو ہے وہ خط لکھنا سیکھ چکے ہیں میرے پدائی لیکچرز کے اندر جو ہے خطوط نویسی کا بقاعدہ طریقہ جو ہے بتایا گیا آپ کے سامنے سکرین پہ جو آپ اس وقت خط دیکھ رہے ہیں بلکل یہ اسی کے مطابق ہے آپ لوگوں کے جو ہے وہ پیپرز بھی جو مجھے ملے ان میں سے جو غلطیاں بھی اگر نکالی گئیں اگر خط والا سوال ہیں یا درخواست والا تو اس کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو پوائنٹ اوٹ کیا گیا ہے تو اس میں اہم ترین چیزیں جو ہے میں آپ کے ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کس وجہ سے آپ کے نمبر کٹتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ صفحے کے دائیں طرف جو ہے بلکل آپ نے لکھنا ہوتا ہے مقام روانگی اور تاریخ کے خط کہاں سے لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے چونکہ ہمیں علاؤ نہیں ہوتا بوڑ کے پیپر میں کہ ہم اپنے اڈریس جو ہے وہ یہاں پر لکھیں اصل میں یہ اس شہر کا نام لکھنا ہوتا ہے جہاں سے آپ خاطر لکھ رہے ہیں ہم چونکہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایگزیمنیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہم لکھ دیتے ہیں امتحانی مرکز اور نیچے تاریخ لکھیں گے تاریخ بڑی یہاں میں جی آپ نے یہ اسی گنتی کے اندر جو ہے وہ لکھیں اسی انداز کے اندر تو تین نومبر دو ہزار بیس ابھی آنا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو لکھ دیا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تاریخ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی لکھیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے خط کا نفس مضمون جو ہے اس میں غلطی نہ ہو ٹھیک ہے جی اس چیز کو خاص طور پر آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے چونکہ خط جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے چچا کے نام تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ مینشن ہے محترم چچا جان اور علامتِ ندائیہ السلام علیکم علامتِ ندائیہ جو ہے وہ لگائیے اور اس کے بعد لکھیں السلام علیکم تو یہ اس چیز کے جو ہے وہ بقاعدہ سے جو ہے وہ نمبر ہے اور تخاطب اور عداب ٹھیک ہے جی تو کیسے جو ہے مخاطب کیا جاتا ہے القابو عداب کے جو ہے وہ بقاعدہ نمبر دیے جاتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ بیثیمیٹیکلی اس کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اور اس کے نمبر دیے جاتے ہیں اب خط کا جو ہے وہ بقاعدہ نفس مضمون یہاں سے جو ہے وہ غاز ہوتا ہے اور میں نے آپ کو اپنے اپتدائی لیکچرز کے اندر جو ہے بتایا تھا کہ خط کو ہمیشہ اس کے نفس مضمون کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے پہلے حصے میں خط کے اندر جو ہے سلام دعا کی جاتی ہے اور پوچھا اور بتایا جاتا ہے کہ خیریت سے ہیں اس کے بعد آخر میں درمیان میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اصل مدہ بیان کیا جاتا ہے کہ خط کیوں لکھا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ خط لکھنے کا مقصد کیا تھا دوسرے حصے کے تیسرے حصے کے اندر جو ہے وہ پھر سے آپ نے جو ہے یہ بتانا ہوتا ہے گھر والوں کی خیریت پوچھنی اور بتانی ہوتی ہے اور ان کو سلام دعا بیچنی ہوتی ہے خط کے بلک یہ نفس مضمون جب مکمل ہو جاتا ہے تو بلکل آخر میں آپ نے القابو عداب کے مطابق کیا کرنا ہوتا ہے کہ خط کی کلوزنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ چچا کے کیا لگے بتیجے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے آپ کا بتیجہ نام چونکہ ہم نے ظاہر نہیں کرنا تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم بلکل بھی نہیں لکھ رہے ہیں اور ہم علیف بے جھیم لکھ رہے ہیں اور یہ چیز میں نے آپ کو بیٹا بتائی تھی کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ جب درخواست میں بھی آپ نے یہاں پر لکھ دی آلرز یا جو ہے وہ آپ یہاں پر خط میں لکھا آپ کا بتیجہ تو اب اس سے اس سائیڈ پر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا یعنی کہ جو چیزیں اس کے نیچے لکھنی ہے تو وہ آپ نے اس کے نیچے لکھ کر ادھر کو لے کر جانی ہے اگر آپ اس کو دائیں طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کے نیچے سے آپ نے جو ہے وہ اسی سائیڈ پر لے کر جانی ہے یہ درست انداز ہوگا ٹھیک ہے جی تو اب ہم جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئی ہیں اگر کوئی اس کے حوالے سے سوال ہو تو آپ مجھ سے جو ہے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں یا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے ابتدائی جو خطوط نویسی کے جو لیکچرز ہیں ان کو ضرور سنیے گا درخواست نویسی اور خطوط نویسی اسی طرح جناب نفس مضمون کی طرف اگر دیکھیں تو خطاق چچا کے نام اور چچی کی خیریت جو ہے دریافت کرنی ہے لیکن خط پڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا یہ خط کا سوال جو ہے مختلف انداز میں بھی پوچھا جا سکتے ہیں اور تب بھی آپ یہی خط جو ہے وہ لکھیں گے شاید آپ نے خط نا لکھنے کی قسم کھا رکھی ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں یہ چیز بھی آپ کو جو ہے وہ بیٹا پہلے بتا چکا ہوں کہ خط یا درخواست اس کا آغاز جو اقتباس کے اعتبار سے کیا جاتا ہے یہ دیکھیں میں ایک لائن جو ہے وہ کھینچ رہا ہوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب بھی اقتباس جو ہے وہ شروع ہوا ہے تو وہ ایک انچ کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ کر اور پھر جو ہے وہ لائن کا آغاز کیا گیا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھیے گا اچھا جی اسی طرح کہتے ہیں کہ ابا جان نے خط لکھا جواب ندارت یعنی کہ آپ کا جواب نہیں آیا امی جان نے مکتوب بھیجا مکتوب خط یہ ایک ہی بات ہے تو رسید نہیں ہے یعنی کہ واپسی کچھ بھی نہیں آئی اب میں خود یعنی آپ کا بتیجہ خط لکھ رہا ہوں امید ہے کہ جواب سے محروم نہیں رہوں گا کہ یعنی کہ آپ اس پہلے اقتباس کے اندر جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ سب نے باری باری خط لکھا ہے لیکن چچا جان کی طرف سے خط کا جواب نہیں آیا شاید کسی وجہ سے کوئی پریشانی کی وجہ سے خط کے نفس مضمون کے دوسرے پیراگراف کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اب چچی جان کی صحت کیسی ہے کوئیسٹن مارک یہ لازمی لگانا ہے آپ نے اس تفسار کر رہے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں آپ کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو اس کے آخر میں کوئیسٹن مارک یعنی کہ سوالیہ ضرور لگانا ہے بخار اترا یا نہیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب کی رائے کیا ہے اگر آپ کے ہاں تشفی امیز علاج ناممکن ہے یعنی کہ آپ کی تسلی اگر نہیں ہو رہی اور آپ سمجھ رہے ہیں اس سے شفا نہیں مل رہی تو ناممکن ہے تو انہیں یہاں لے آئیے لاہور میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج میسر آ سکتا ہے یا ہمارے شہر کے اندر جو ہے وہ انہیں لے آئیے اور یہاں پر جو ہے وہ اچھے سے اچھا علاج جو ہے میسر آ سکتا ہے تکلیف فرمائیے اور چچی جان کو یہاں لے آئیے یعنی کہ یہ خاص کر جو ہے وہ اس چیز کا حصہ تھا کہ جس میں جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ چچی کی خیریت دریافت کریں اور ان کو حوصلہ دیر انہیں بتائیں اچھا اب نیا جو اقتباس شروع ہو رہا ہے جناب اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر خط کا سوال یوں کر دیا جائے کہ چچا کے نام خط لکھیں اور ان کو لہور آنے کی دعوت دیں ٹھیک ہے جی پھر بھی یہی خط جو ہے لکھا جائے گا چونکہ خط کے آخری حصے میں ذرا دیکھیں کہ وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے درخ دسمبر آ رہا ہے اب اس سے آپ کو جو ہے وہ واضح ہوا ہوگا کہ میں نے جو بات بیٹا لیکچر کے شروع میں کی تھی کہ آپ نے تاریخ یہی لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اگر آپ اوپر جو ہے وہ جنوری لکھ دیتے ہیں یا مارچ لکھ دیتے ہیں تو جناب پھر نفس مضمون کے اعتبار سے غلطی ہو سکتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جو تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہی لکھنی ہے دسمبر آ رہا ہے سردیاں میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا اگر افتخار بھائی آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا یعنی کہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے بتیجہ کہ میں حاضر ہوں گا آپ کی طرف جو ہے وہ آؤں گا چھوٹیاں مجھے ہونے دیں لیکن اگر افتخار بھائی یعنی کہ بڑے بھائی ہیں کزن ہیں ان کے وہ آ جائیں کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں تو وہ آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا اسی بہانے لہور کی سہر کریں گے اور مل کر پڑھیں گے یہاں پر پڑھائی بھی ساتھ میں کر لیں گے میں انہیں بھی خط لکھ رہا ہوں اور چچی جان کی خدمت میں عرض میرا سلام عرض کر دیں زیادہ عداب آپ کا بتیجہ علیف بیجین اور اس میں میں آپ سے فیلے ہی آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتا چکے تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ خط نمبر پانچ جو ہے وہ یاد بھی ہو چکا ہوگا ساتھ میں اور اچھے سے طریقہ بھی سمجھ آ چکا ہوگا آپ کا ہومر کی ہے کہ آپ نے اپنی کاپیوں کے اوپر کھلی لائن والی کاپیاں ریجسٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اسی انداز میں خط کو خوش خط لکھنا ہے اور مجھے واتس ایپ کے اوپر اس کی ایک عدد تصویر جو ہے منڈے کو بیج دینی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا موسیقی